بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب نے دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ ہانیاں اور مونسا کے کیا معنی ہے کہ اپنی بچی کا ہانیاں اور مونسا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام ہانیاں ہانیاں کے معنی آتے ہیں خوشگوار پرمسرت خوشحال خوشدیلی اس کے جتنے بھی معنی ہے ہانیاں کے سارے معنی اچھے ہیں تو ان معنی کے اعتبار سے ہانیاں نام رکھنا اچھا ہے درست ہے ہانیاں نام ہم بچی کا رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے مونسا مونسا کے معنی آتے ہیں دل بہلانے والی غم گسار مونسا بھی اچھا معنی ہے مونسا کے معنی بھی اچھے ہیں مونسا نام بھی اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں تو ہانیاں اور مونسا دونوں یہ اچھے نام ہیں دونوں میں سے کوئی بھی نام اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھنے چاہیے تاکہ ان کے اثرات ہماری بچیوں کے اندر ان کے اثرات داخل ہو جائے اور ان کی جو صفات ہیں ان کی صفات ہماری بچیوں کے اندر منتقل ہو جائے اور کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کا رکھے تو اس کو گوگل سے دیکھ کر کے نہ رکھے کیونکہ ان میں جو معنی ہوتے ہیں گوگل پر اس کے معنی بلکل الگ ہوتے ہیں بلکل غلط لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوئی کتابوں سے نہیں ہوتے اس لئے جب بھی اپنی بچی کا کوئی نام رکھنا ہو اس کو کسی عالم سے پوچھ کر کے رکھے کوئی بھی نام ہو پہلے عالم سے اس کا معنی اور اس کا مطلب پوچھ لے کہ یہ معنی یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے چاہے نام بچی کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے کیونکہ نام کا بچی کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جیسے معنی ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے بچی کی ذات پر معنی کا اثر پڑتا ہے اس لئے کوئی بھی نام رکھے تو ہم اپنی بچی کا نام رکھنے سے پہلے عالم سے ضرور رابطہ کریں اور عالم سے اس نام کے تعلق سے پوچھ لیں تو یہ جو نام ہیں مونیسہ اور ہانیہ یہ نام تو اچھے ہیں ان کے معنی بھی اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ دونوں نام ہم بچی کا رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم